بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزانہ کی اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فقر اور تنگ دستی دور کرنے کے لئے نبوی نسخہ اس عمل کو سو مرتبہ پڑھیں حضرت مولانا علیہ السلام علیہ اپنے ساتھیوں کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے بہت ہی مجرب نسخہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی بارگاہ آلیہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ دنیا نے میری طرف سے پیٹ پھیر لی ہے اور موں پی پھیر لیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے اسی کے صدقے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح ایک سو بار پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تیرے پاس زلیل ہو کر آئے گی اپنے آقا کا یہ ارشاد حرزا جہاں بنانے کے لیے وہ آدمی واپس چلا آیا کچھ مدت ٹھہرا پھر حاضر ہوا ارش کی یا رسول اللہ میرے پاس اتنی دولت آگئی ہے کہ مجھے اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ملتی مجھے اس کے رکھنے کی